ملک پاکستان میں جیسے ہی الیکشن کریب آ رہے ہیں ایسے ہی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ہماری سیاسی پارٹیاں ان کی سرگرمیاں ان کی تیاریاں اور روچ پر پہنچ گئی ہیں بہاں نکلیں تو آپ کو ہر طرف جھنڈے جھنڈے جلسے جلوس ریلیاں نکل نہیں ہیں ایک تب ایک ماہول بناوا ہے ہمارے یہاں پر نا بڑی ہی گہما گہمی ہیں لوگ جو ہے نکل کر آ رہے ہیں ہماری وہ پارٹیاں جن کو ہم چار چار سال ہو جاتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہی نہیں کہ وہ ہیں کہاں ان کے لیڈر ہیں کہاں اکثر تو ملک سے باہر ہی رہتے ہیں لیکن جب جیسے ہی الیکشن کریب آتے ہیں آ جاتے ہیں نکل کے عوام کے پاس تو دیکھنے کو بھی مل جاتے ہیں ہمیں لیکن آپ کے ایک ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک وارڈ دینا ہے ایک حکومت بنانے کے لیے لوگوں کو سیلیکٹ کرنا ہے تو یہ آپ کے جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب وارڈ دینا بھی ایک ذمہ داری ہے یہ نہیں کہ آپ اپنا وارڈ ضائع کر دیں کسی غلط انسان کو دے کر وارڈ دینے سے پہلے یہ لازمی سوچیں کہ ہم جس کو وارڈ دے رہے ہیں وہ وارڈ لینے کا اہل بھی ہے وہ ہمارے دکھ درد میں کام آتا ہے ہمارے محلوں میں ہماری سڑکوں میں ہماری گلیوں کا کیا حال ہے نہ گے سے نہ پانی ہے نہ بھیجڈی ہے روڈ جو ہے وہ ٹوٹے پوٹے ہیں گٹر اُبلدے ہیں سیوریج کا نظام جو ہے وہ انتائی ناکس ہے گیس ہی نہیں ہوتی گیس ہی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے بجڈی کی بھی لوڈ شیڈنگ آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے سب سے اہم بات وارڈ دیتے وقت اپنے پلسطینی بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں کہ وہ کون کون سی جماعتیں ہیں وہ کون کون سی لیڈر ہیں جنہوں نے پلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لئے آواز اٹھائی آپ لوگوں کو بہت خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا ان دنوں جب پلسطین کا مسئلہ چل رہا تھا کہ کون کون سی لیڈر تھے جو پلسطین کے ساتھ تھے پلسطین کے مسلمانوں کے لئے آواز بلند کر رہے تھے خالی اپنے نہیں سوچ رہے تھے سب کا سوچ رہے تھے پلسطینی مسلمانوں کا سوچ رہے تھے ہمارے بہن بھائیوں کا سوچ رہے تھے تو آپ ووٹ دیتے وقت یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ کرپشن میں تو ملوث نہیں ہے بعض دفعہ ہم جذباتی ہو کر جذباتی لوگ ہیں ہم جذباتی ہو کے ایسے لوگوں کو ووٹ دے دیتے ہیں جو ووٹ کے اہل ہی نہیں ہوتے تو ووٹ دینے سے پہلے لازمی سوچیں کہ آپ ووٹ کس کو دے رہے ہیں کیونکہ اس سے بھی آپ اس ووٹ کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا یہ بھی ایک امانت ہے جس کا آپ کو استعمال کرنا ہے وہ بھی بکل صحیح ایسا نہ ہو کہ لاعلمی میں آپ اپنا ووٹ ایسے لوگوں کو دے دیں جو ووٹ کے اہل ہی نہ ہو حکومت کرنے کے لیے یا حکمران کو جو ہے کیا اس کے اندر quality ہونی چاہیے ایک حکمران میں کیا کیا quality ہونی چاہیے یا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اتنا تو آپ لوگوں کو شعور ہے الحمدللہ کہ جہت کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی آج ہی تو ویڈیو یہیں تک آگے بھی میں اس ٹوپک پر ویڈیو بناؤں گی کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ